لیسٹور پر مدود کچھ ایسی ایپس جو آپ کو سوسائٹ کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں اور سینٹری بہت سے لوگوں نے سوسائٹ کی بھی ہے میں ایسی ویڈیوز بناتا نہیں ہوں لیکن یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس کا اکلا شکار آپ بھی ہو سکتی ہیں کچھ ایسی اپلیکشن جن کی ایڈز آپ نے کبھی نہیں کبھی یوٹیوب فیس بک انسٹرگرام پر ضرور دیکھیں ہوگی جو ٹاپ پر ایپس ہیں وہ ہیں بروقت سمارٹ کرزہ آسان کرزہ ایزی لون اور اس طر اپلیکشن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ساری ساری لون اپلیکشن ہیں یعنی کہ یہ آپ کو آن لینک کرزہ دے اگر آپ کو پانچ یا دس زار پی کا لون چاہیے تو یہ اپلیکشن آپ کو پانچ منٹ کے اندر اندر یہ لون دے سکتی ہیں اور بدلے میں صرف آپ سے آپ کے آئی ڈی کارڈ کی تصویر مانگ اور نبیس دن کا ٹائم یعنی کہ تین مہینوں کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے کہ یہ کرزہ آپ تین مہینوں کے اندر واپس کرسے لیکن جیسے ہی آپ یہ لون حاصل کرتے ہیں یہ کہانی پوری ط سے بدل جاتے سب سے پہلے نمبر پر یہ اپلیکشن آپ کا لون پانچ ہزار پیار پرو کرتی ہیں اور اس میں صرف تین ہزار آپ کے اکانڈ میں سینڈ کی جاتے ہیں اور باقی کی دوہزار اس سرویس کے چارجز کہہ کر کٹ لی جاتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ان سے کرزہ لے رہے ہیں دوسرے نمبر پر یہ لون ریٹرن کرنے کا ٹائم نبیس دن سے کم کر کے صرف ساتھ دن کر دیا جاتے ہیں اور جو آپ کو تین ہزار پیار لون ملا تھا اب آپ کو اس کا چھے سے ساتھ ہزار پیار ان کو واپ کریں اور اس وقت آپ ان کا کرزہ واپس کریں یا نہ کریں ایک ہی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان کی اپلیکشن کو پلی سٹور سے انسٹال کیا تھا اپنے موبائل پر تب آپ نے جانے جانے میں ان کی اپلیکشن کو اپنے میڈیا اور کنٹیکٹ نمبر کا ایکسیس دے دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے سارے سیوڈ نمبر اور آپ کی گیلری میں جو تصویروں کا تمام ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتے ہیں تب آپ ان کا لون واپس کر بھی دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی طرف سے لون نہیں ملا اور یہاں سے شرو ہوتی ہے بلیک میلنگ اور یہ بلیک میلنگ کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تمام رشتہ داروں کو کال کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ کے اس بندے نے ہم سے کرزہ لیا تھا اور اب یہ واپس نہیں کر رہا ہے اور یہ بات یہاں نہیں رکتی بلکہ ایک وارس اپ گروپ بنایا جاتا ہے اس میں آپ کے تمام رشتہ داروں کو ایڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی تمام پرسنل تصویریں جو ہوتی ہیں ان کو والگر ایڈیٹ کر کے اس گروپ میں سینڈ کر دی اور یہ بات ایک دو بندے کی نہیں بلکہ لاک فرات کیا جو ان کے جال میں پھانچ چکے ہیں اور ان ساری اپلیکشن کا کوئی بھی آفیس وغیرہ پاکستان میں موجود نہیں بلکہ یہ ساری اپلیکشن باہر سے آپریٹ کی رہا تھے اور بس پاکستانی بندوں کا انہوں نے جاب پہ رکھا ہے جو آگے سے پیسے ریکاور کرتے ہیں اور بلیک ملگر روز کوئی نہ کوئی بندہ ان کے جال میں پھانچ رہا ہے اور جن لوگوں نے ان سے چار سے پانچ سزار روپیان لون لیا اب تک ہوئے ان کو تین سے چار لاکھ روپیہ تک بھی دے چکی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ اس کی جان نہیں چھوڑ اور بڑے بڑے ادارے جیسے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم اور پیمرہ جن کا فرض بنتا ہے ان اپلیکشن کو فوری طور پر بند کریں ابھی تک ایسی ایک بھی اپلیکشن کو بین نہیں کیا اور روز ایسے کیس ریپورٹ ہو رہے اور جب بات پاپ جی ہیں ٹک ٹاک کی آئے تو یہ اپلیکشن ایک رات کے اندر بند کر دی جاتی ہیں لیکن یہ جو اپلیکشن نے لاکھوں لوگ کی زندگی کے ساتھ کھیل لیا لیکن ان اپلیکشن کے خلاف ابھی تک کچھ بھی کاروائن نہیں کیا سی موسیقی